ادھار تجارت پر زیادہ منافع لینے کا حکم کیا اس طرح ادھار پر زیادہ پیسے لینا جائز ہے جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ اسی مجلس میں قیمت جو تیہ ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی آپ اپنی ایک پروڈکٹ بیش سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ پچاس روپے کی ہے کیش پہ اور ادھار پہ ہے یا قسطوں پہ ہے یہ سو روپے کی تو اب کسٹمر چلا گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں اگر میں ابھی پیسے لے آیا تو پچاس روپے لے آوں گا اور اگر ابھی نہیں لے کر آیا میں بعد میں آیا تو پھر میں سو روپے لے کر آوں گا یہ حرام ہے ناجائز ہے اسی وقت کسٹمر تیہ کرے گا اسی مجلس میں کہ میں پچاس والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا سو والی قیمت پہ پچاس والی قیمت پر لے لیا تو اسی وقت اس کو پیسے ادا اس کے ذمہ لازم ہو گئے بے شک وہ ادا نہ کرے دے بعد میں وہ گھنگار ہوگا اس تاخیر کی وجہ سے لیکن اب اس پچاس میں اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی اور اگر اس نے یہ تیہ کر لیا کہ میں یہ قسط والی قیمت پہ لے رہا ہوں ادھار پہ لے رہا ہوں یعنی پچاس کی چیز میں سو پہ لے رہا ہوں دو ہزار کی چیز میں دھائی ہزار پہ لے رہا ہوں اور وہ چلا گیا گھر اگلے دن آکے کہتا ہے کہ ایسا کریں آپ یہ کیش لے لیں اور دو ہزار ابھی لے لیں پانچ سو چھوڑ دیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اب جب دھائی ہزار روپے قیمت تیہ ہو گئی تو اب اگر وہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دے گا تو بھی وہ دھائی ہزار ہی کرنے پڑیں گے اور اگر مزید لیٹ ہو گیا اس نے کہا تھا میں دو مہینے میں پیمنٹ دوں گا لیکن دو مہینے گزر گئے دھائی مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے تو بھی مالک جو ہے اس سے دھائی ہزار جو قیمت تھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا تو وہ قیمت اب دھائی ہزار ہی ہو گئی ہے اس میں جلدی پیمنٹ کی باعث جلدی پیمنٹ کی وجہ سے اس میں کمی کرنا یا مزید لیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ کرنا یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں اور یہ دونوں سود کہلائیں گے تو جو قیمت تیہ ہو گئی بس اس پر اب دینا پڑے گا تو اس طرح سے ادھار پر آپ کسی سے اضافی نفع لے سکتے ہیں